ہیلو گائز آ گئے ہیں ہم ایک اور بیوٹیفل سے میک اپ کے ساتھ تو میں نے الیگل کا ڈاک شیڈ سے کنسیل کر لیا ہے اس کے بعد میں نے فوریور فٹی ٹو کا کنسیلر لیا ہے اس سے میں نے آئیس کو ایک اچھا سا کنسیل دیا ہے پھر میں نے لیا ہے ہوتا کے پیلٹ سے مرون شیڈ اس کے بعد میں نے کٹ کریز بنایا ہے کٹ کریز کے اوپر میں نے لگایا ہے لٹ کا شمر لٹ کا شمر بہت اچھا ہے آپ ٹرائے کر سکتے ہو اس کے بعد میں نے پورے فیس پر اورنج کنسیلر سے جتنا بھی فیس پر جتنا بھی بلیک میس تھا اس کو کور کر دیا ہے اس کے بعد میں نے وارنج شیڈ لیا ہے contaminated اور آرنج شیڈ جو تھا اس کے اوپر میں نے ایک وارنج شیڈ سے کنسیل کر دیا ہے اور کلائنٹ اور میں بہت اچھے سے مستی کرتے ہوئے میک اپ انجوائی کر رہے ہیں اس کے بعد میں نے لیا ہے لورت کا ٹنٹ پنک کلر کا اور میری کلائنٹ کے گال کو میں نے پنک پنک کر دیا ہے ان کو بھی بڑا مزا آ رہا ہے اپنے گال کو پنک پنک کروانے میں پھر میں دوسرے گال کو بھی پنک کر دیتی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہو جو ہمارا ٹنٹ ہے وہ بہت زیادہ دکھ رہا ہے اب میں نے فوریور فٹی ٹو کا لائٹ شیڈ اور ڈارک شیڈ کا فاؤنڈیشن مکس کر کے میم کے گالوں پہ بیس بنایا ہے پورے فیس پہ بیس بنایا ہے اس کے بعد میں نے فوریور فٹی ٹو کا ہائی لائٹر لیا ہے اور جو جو ایریا مجھے ہائی لائٹ کرنا ہے میں نے اس ایریا کو اچھے سے ہائی لائٹ کر لیا آپ دیکھ سکتے ہو جہاں بھی آپ کو ہائی لائٹ کرنا ہے پروڈک کو صرف ڈیپ کرنا ہے فیلانہ نہیں ہے اس جگہ پہ ہی رکھنا ہے پروڈک کو اس کے بعد میں نے آئی ماجک کا بلشر لیا ہے اور گالوں کو اچھے سے تھوڑا سا پنک شیٹ دے دیا ہے میم کا آلموسٹ ورک ختم ہو چکا ہے میں نے پیارا سا چوڑا بنا دیا ہے جیسا میم کو چاہیے تھا اور ایک دیکھ سکتے ہو آپ میم کا فائنل لک میری کلائنٹ کو میرا کام بہت پسند آیا تو آپ لوگ کو کیسا لگا آپ لوگ بھی پلیز کومنٹ کریے گا تو گائز جس نے فالو نہیں کر آئے پلیز فالو کریں ہنجی کیسے لگا ورک پکا بولنے کے لئے تو چھائی نہیں مطلب آپ پیارا لگ رہا ہے نا آپ بہت سنگا لگتا ہنجی کیسے لگتا ہنجی کیسے لگتا ہنجی کیسے لگتا